اسلام علیکم دوستو آپ کا سجد انشترک مدد بہت سواگت ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے اگنے اپ ڈیٹ کے ساتھ خاجر ہوا ہیں دوستو یہ اپ ڈیٹ سعودی عرب کے اجارت داخلہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں غیر کانو طریقے سے رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں ابھی تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جیسا کہ آپ سبھی دوستو کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو غیر کانو طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے تو پچھلے دو سے ڈھائی سال کے دوران ابھی تک جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی تعداد ہو چکی ہے تیتالیس لاگ تیس ہزار سات سو انہتر یعنی کتنے لوگوں کو ابھی تک جو غیر کانو طریقے سے رہ رہتے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے پچھلے دو سو ڈھائی سال کے دوران جس میں سے تیتیس لاگ پچھلے ہزار آٹھ سو ایک ساٹ ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا اقامہ نہیں تھا یا جن کا اقامہ ختم ہو گیا تھا یعنی کہ جو غیر کانو طریقے سے رہ رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دو لاگ ایسی ہزار نینیان نبے ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے کپیل سالہ کام کر رہتے ہیں یا جو ان کے اقامے کا پروفیسن ہوتا ہے اس کے مطابق کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ چھے لاگ چونسٹھ ہزار آٹھ سو نو ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو سعودیرب کے اندر درانداجی کر رہے تھے جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اب دوستو آپ کو دچلیں کہ جتنے لوگ ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے بھیجے جانے والوں کی جو تعداد ہو چکی ہے دس لاگ نواسی ہزار سات سو تیران نوے اتنے لوگوں کو ابھی تک ان کے ملک ڈپورٹ کیا جا چکا ہے جبکہ پانچ لاگ اٹھان نوے ہزار دو سو تیرپن ایسے افراد ہیں جن کا سفری دستاویج جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے وہ بس اپنے ٹکٹ کا انتجار کر رہے ہیں جس سے ان کو ٹکٹ مل جائے گا وہ بھی اپنے ملک چلے جائیں گے جبکہ پانچ لاکھ چھالیس ہزار چھے سو چوہتر ایسے افراد ہیں جن کا سفری دستاویج کا جو پروسج ہے وہ مکمل کیا جائے رہا ہے جیسے مکمل ہو جائے گا انہیں بھی ان کے ملک ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو یہ ایک پوری اپ ڈیٹ تھی جو ابھی تک گرفتار ہوئے افراد ہیں ان کی اداد سمار اور کتنے لوگوں کو ان کے ملک بھیجا جا گیا ہے ان کا اداد سمار یہاں پر چاری کیا گیا ہے درستو آپ کو تیچھ لیں کہ سعودی رب کی اندر الگ الگ علاقوں سے تقریبا ہر عبتے پچیس سے تیس پہنتیس اجار جو گیر کانون طریقے سے رہنے والے لوگیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے تو بہت سارے میرے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا ایک کامہ ختم ہو گئے ہمارا حروب میں ہے تو ہم کس طرح سے اپنے ملک جائیں درستو آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو جواجات کو پکڑا کر اپنے ملک جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ رہتا ہے یا آپ کے پاس پاسپورٹ کی فوٹو کا بھی رہتی ہے تو آپ کا سفر جو ہے وہ بہت ہی جلدی جیل کی جریعے بھی کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر دوستو آپ کو چلیں کہ جو لوگ حروب والے ہیں وہ آپ دوبارہ سعودی رب نہیں آسکتے ہیں جیل کے جریعے جاتے ہیں یا کسی بھی جریعے سے وہ جاتے ہیں سعودی رب سے تو وہ دوبارہ سعودی رب نہیں آسکتے ہیں جبکہ جن کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے یا جن کا اقامہ اسپائر ہو گیا ہے نئے ویجے پر سعودی رب آ سکتے ہیں تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کے جائے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر جرور کریں چنل پر نئے ہو تو چنل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایگن کو ضرور پرس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کو نوٹیویسن آپ دوستوں کو ملتا رہے گا چلے دوستو بھی ملتے ہیں شیئر کے ساتھ جب تر رکھیں اپنا خیالوں کے خدا